جمالی کمالی مسجد جمالی کمالی مسجد کے بیک سائٹ کا پورشن اس کے اندر کور نہیں ہوا تھا دوستو بیک سائٹ سے یہ بہت خوبصورت مسجد ہے پوری اس کی خوبصورتی کو دکھاؤں گا پورا اس کا آپ کو واکراؤنڈ کراؤں گا اور دوستو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں ہماری آپ کو ویڈیو گرافی میں بھی کافی امپرویمنٹ نظر آئے گا تو دوستو دیکھئے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھئے گا بہت خوبصورت ویڈیو بنائی ہے اور بہت خوب خوبصورت ویڈیو گرافی کی ہے اس کے اندر یہ مسجد نئی دلی کے مہرولی آرکیلوجیکل پارک میں موجود ہے اور اس کا نیر ایسٹ میٹرو اسٹیسن ہے کتب مینار میٹرو اسٹیسن یہ ہے جمالی کمالی مسجد کا خوبصورت سا گیٹ جو کی براؤن سٹون اور ریڈ سینڈ سٹون سے ملا کر بنایا گیا ہے اور یہ دیکھیں گے آپ تو اس گیٹ کے بیک سائٹ کا پورشن ہے دوستو یہ مسجد جتنی خوبصورت آگے سے نظر آتی ہے اس سے زیادہ خوبصورت یہ مسجد بیک سائٹ سے آپ کو نظر آئے گی دیکھیں آپ کتنی خوبصورت مسجد ہے دوستو اس مسجد کی تعمیر کرائی تھی بابر نے سن پندرہ سو اٹھائیس کے اس پاس اور ممکنہ طور پر یہ مغلوں کی پہلی عمارت ہوگی مغلوں کی بنوائی ہوئی یہ پہلی عمارت ہوگی دوستو شیخ جمالی کمالی کون تھے ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ جمالی کا پورا نام تھا شیخ صوفی فضلاللہ خلیفہ حضرت مولانا شیخ جمالی اور شیخ جمالی اپنے وقت کے عظیم صوفی اور لودی سلطان کے درباری شاعر تھے دوستو مولانا شیخ جمالی اپنے دور کے بڑے شاعر تھے اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر لودی اور مغل خاندان دونوں کے درباری شاعر رہے اور مولانا جمالی بہلول لودی سکندر لودی ابراہیم لودی اور بعد میں مغل بادشاہ بابر اور ہمایوں کے درباری شاعر تھے دوستو بڑے ہی بہت بڑے عالم تھے وہ مسجد میں قیام کرتے تھے نماز پڑھتے اور عبادت کرتے سن پندرہ سو چھتیس عیسوی میں ان کی بفات کے بعد انہیں اسی مسجد کے سہن میں دفن کیا گیا تھا نام آتا ہے حضرت کمالی کا حضرت کمالی اونچے درجے کے عالم تھے اور خلیفہ جمالی کے دوست تھے ان کی قبر بھی مولانا جمالی کے پاس میں ہی موجود ہے دوستو بہت خوبصورت مسجد ہے آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر آپ کو ڈیکوریٹیو آئٹم دکھائی دے رہی ہوں گی پوری مسجد بڑی خوبصورت ہے اور مسجد کے پاس میں ہی آپ یہ دیکھیں گے تو یہ درنما ایک دیوار بنی ہوئی ہے اور اس کے سامنے والے میں آپ دیکھیں گے پورشن میں تو اس طرح سے چاروں طرف باؤنڈری وال بنائی گئی ہے چاروں طرف اسی طرح سے یہ باؤنڈری وال آپ کو نظر آئے گی ایک کافی خوبصورتی کے ساتھ مسجد کو پیچھے سے بھی ڈیکوریٹ کیا گیا ہے پیچھے تاکے بنائی گئی ہیں یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا برج ہے برج کے اندر آپ کو یہ ونڈو نظر آ رہی ہوں گی اور یہ اکٹا گنل شیپ کا برج ہے اور دیوار سے چھپکا کر اس کو بنایا گیا ہے دیکھیں دوستوں اور سورج کی روشنی اس کے پیچھے سے آتی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے اور اس مسجد کے میں آپ کو اندر بھی لے چلوں گا آگے سے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے اندر جو نکاشی ہے اور جو اس کے اندر ایربی کلیگرافی ہے جو قرآن کی آیتوں کو اکیرہ گیا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا چلی اب آپ کو لے کے چلتا ہوں اس مسجد کے فرنڈ سائیڈ میں تو یہ دوستوں آ گیا ہوں میں اس کے مسجد کے فرنڈ سائیڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بلڈنگ یہ بہت خوبصورت عمارت ہے اس کا نام ہے جمالی کمالی مسجد آپ دیکھ رہے ہوں گے ریڈ سینڈ سٹون اور براؤن سینڈ سٹون کو ملا کر یہ بنائی گئی ہے اور کل اس میں پانچ در ہیں اب میں آپ کو اس رائٹ ہینڈ سائیڈ والے در سے اندر لے کے چلتا ہوں آپ دیکھیں گے اس کے اندر اوپر میرابے بنائی گئی ہیں اور ان میرابوں کے اندر سے جب میں اوپر اندر آتا ہوں تو اس طرح سے مجھے گمبد نظر آتا ہے اب میں سائیڈ میں آپ کو ایک بار سائیڈ ہو کے آپ کو اس مسجد کا پورا ویو دکھانا چاہوں گا اندر سے دوستوں یہ رف ضرور ہے لیکن بہت خوبصورت نظر آتی ہے اس کی رفنس بھی اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی ہے دوستوں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہیوی ہیوی موٹے موٹے سٹون سے یہ اس میں تاکنما ڈیزائن بنائی گئی ہے اور یہ ہے اس کا گمبد یہ گمبد ہے دیکھئے دوستوں رف ہے لیکن کہیں سے بھی کمزوری نہیں ہے پانچ سو سال ہو چکے ہیں اس مسجد کو بنے ہوئے ابھی بھی مسجد ابھی بھی مسجدی کے ساتھ کھڑی ہے اس کی در اس کے در آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے پلر آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور بہت مضبوط ہیں ہیوی ہیوی سٹون سے اس کے پلروں کو بنایا گیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہیوی ہیوی سٹون سے اس کے پلر کو بنایا گیا ہے کافی چوڑے چوڑے اور موٹے موٹے پتھر ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا جو ہے مین اس کی یہ دوستوں یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی یہ ہے اس کی مین میراب جہاں امام نماز پڑھایا کرتے تھے کھڑے ہو کے اور یہ ادھر آپ کو سائیڈ میں جو نظر آ رہے ہیں وہ ہیوی ہیوی پلر کے کوپر بیسٹ اس کے جھڑنچا ہے اور اس کا میں آپ کو اب گمبت دکھاتا ہوں کافی اونچا اور کافی بڑا گمبت ہے یہ دیکھئے دوستو آپ کافی اونچا اور کافی بڑا گمبت ہے اور نیچے بنی ہے تاکرما ڈیزائن اور یہ ہے اس کی مین میراب بہت خوبصورتی کے ساتھ اس میراب کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے چاروں طرف اس کے عربی کیلی گرافی ہے یعنی قرآن کی آیتوں کو کہہ رہ گیا ہے اور اس کے پاس میں آپ دیکھیں گے قرآن کی آیتوں کے پاس میں تو اس کے اوپر فلاور کی ڈیزائن وغیرہ بنائی گئی ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے دوسرے سائٹ کا پورشن ہے یہ بھی اس کے در بہت خوبصورت ہے اور یہ ہیوی ہیوی پلر اور جن کے اوپر یہ پورا بیسٹ ہے اسٹرکچر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہیوی ہیوی پلر ہیں کافی اور یہ دیکھیں آپ کافی ہیوی پلر ہیں اور کئی پرتوں میں بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی مضبوطی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ابھی تک یہ موجود ہیں یہ دوستوں یہ مین میراب میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ دیکھیں آپ اس کی مین میراب ہے بہت خوبصورتی سے یہ دیکھیں آپ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے دیزائنگ ہے اس کے اندر اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور اس کے نیچے سینڈ سٹون پہ اکیرہ گیا ہوا ایک بورڈر ہے اور پھر نیچے آپ کو یہ نظر آئے گی میراب اور یہ پھر ایک میراب نظر آئے گی اور یہ مسلح کا پورشن ہے مسلح کی جگہ ہے جہاں پہ امام کھڑے ہو کے نماز پڑھائے کرتے تھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پلرز ہیں اس پلرز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے رسی کے ڈیزائن کے پلر بنائے گئے ہیں گول گول اور یہ بیچ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ قرآن کی آیتیں اور ادھر بھی آپ کو گول رسی والی ڈیزائن کے پلر نظر آ رہے ہوں گے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہاں سیٹنگ کی گئی ہے اور یہ آپ کو رائٹ ہینڈ کی طرف پھر دکھائی دے رہی ہوگی قرآن کی آیتیں جو کی سنگ مرمر کے اوپر بنائی گئی تھی حالانکہ اب یہ سنگ مرمر پیلا پڑ چکا ہے اور یہ بورڈر دوستوں جو قرآن کی آیتوں کا ہے اسی طرح سے چاروں طرف اس کے اکیرہ گیا ہے یہ پورا بورڈر بنایا گیا ہے قرآن کی آیتوں کو لکھ کر بہت باریکی کے ساتھ بہتی شاندار طریقے سے یہ نکاشی کی گئی ہے اور یہاں پر ڈیکوریٹیو آئیٹم بھی جیسے پلرس بغیرہ ہیں اور یہ پھول پتی کے بورڈر ہیں وہ لگائے گئے ہیں بہت خوبصورت ہے اور یہ اس کا دوستوں دوسرا دھر ہے پاس میں اس کے ایک جو چھوٹی میراب ہے وہ ہے اس کے چاروں طرف ریٹ سینڈ سٹون میں لگائے گئے ریٹ سینڈ سٹون کے اوپر کٹنگ کی گئی ہے آپ نے مین میراب میں دیکھا تھا سنگ مرمر تھا لیکن یہاں پر ریٹ سینڈ سٹون ہے ریٹ سینڈ سٹون کے اوپر ایرمی کیلیگرافی کی گئی ہے یعنی قرآن کی آیتوں کو اکیرہ گیا ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے ریٹ سینڈ سٹون کے پلر وغیرہ لگائے گئے ہیں اور یہ ہے اس آرچ کا مین سینٹر بیچ والا سینٹر جس کے اندر بیچ میں آپ کو اللہ لکھا دکھائی دے گا اور اوپر دکھائی دے رہیں گے ہوگی آپ کو یہ میرابیں اور اوپر کورنر میں فلاور اور سب سے اوپر دیکھیں گے آپ تو کنگورو دار ڈیزائن ہے دردار ڈیزائن ہے اس مسجد میں سے ہی دوستوں اس کے بیک سائیڈ کا پورشن بھی دکھائی دیتا ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے بیک سائیڈ میں دوستوں یہ ہے مغلوں کے قبرستان کی باؤنڈری وال اسی قبرستان کے اندر شیخ جمالی اور شیخ کمالی کے مقبرے بھی موجود ہیں یہاں سے آپ کو دیکھئے دوستوں کتب مینار بھی نظر آرہی ہوگی میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں اور اب آپ کو لے کے چلتا ہوں شیخ جمالی کمالی کے مقبروں کی طرف یہ ہے شیخ جمالی کا خوبصورت مقبرہ اور شیخ جمالی کے مقبرے سے تھوڑا ہی آگے بڑھ کے شیخ کمالی کا مقبرہ بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبرستان کی پوری باؤنڈری وال ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے وائٹ کلر کی پینٹ کی گئی ہے دوستوں یہ ہے شیخ کمالی کا مقبرہ جو آپ اسکوئر شیپ میں سامنے دیکھ رہے ہیں ریٹس انڈی سٹون کے پائے ہیں اوپر آپ کو گمبت نظر آئے گا جمالی کمالی مسجد اور جمالی کمالی کے مقبروں کے اس بلاغ کو اب یہیں پہ ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ بلاغ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ہمارے جانرل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے بلاغ میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے جائے ہند اللہ حافظ